بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے سکول جا چکے ہیں اور آفیس میں جانے کی تیاری ہے یا کوئی کوربار کی جو کوئی میٹنگ ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے جی گھروں میں تیاریاں ہو رہی ہیں اور سب کا آغاز ہے سب کا وقت ہے اور بہت ساری پلاننگ چلتی ہے کہ پورے دن کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے اسپیشلی جو کامیاب لوگ ہیں سکسیسفل لوگ ہیں وہ تو رات کو ہی اپنی ساری پلاننگ کر لیتے ہیں کہ سب اٹھ کر سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے نماز پڑھنے کے بعد ہم جو اپنی روزمرہ کے زندگی کے معاملات میں بیزی ہو جاتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے سکویجول کر لیتے ہیں ایونکہ میں نے تو ڈائری بھی رکھی ہوئی ہے میں ڈائری میں پورے دن کا سکویجول ہے کون کون سے وقت میں کیا کیا کرنا ہے تو جناب اس کو پروپر جو ہے اس کو منش کیا جاتا ہے پھر ہی آپ سکسیسفل ہوتے ہیں آج آپ لوگوں جانتے ہیں کہ ہمارے اس پہلے پروگرام میں ہمیشہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی پرسنیلٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرواتے ہیں جو اپنی فیلڈ میں انہوں نے بہت نام کمایا ہے بہت محنت کی ہے اور وہ ہی ہمارے لیے ایک 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 زیمپل ہے موٹیویشن ہے انسپیریشن ہے اور ہم انہی کو سیکر انہی کو سن کر دیکھ کر اپنی زندگی میں بھی نکار لانے کی کوشش کرتے ہیں اور آج بھی ہمارے ساتھ ایسی ہی پرسنیلٹی موجود ہیں جو بات کریں گی آج ہمارے ساتھ وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گی کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی لائف میں سکسس حاصل کی ہے کس طریقے سے اچیومنٹس کی ہیں اور چھوٹے سے بلکل زیرو سے سٹارٹ ہو کر آج وہ پاکستان میں ایک برینڈ کے طور پر ابری ہیں اور ابھی وہ ملک پاکستان کی مختلق ہوتین کے لیے کام بھی کر رہی ہیں پاکستان اور تمام اسلامی کنٹریز میں وومن کو بہت عورتوں کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے ان کے حقوق کا خاص خیال لکھا جاتا ہے کیونکہ سب سے پہلے یہی تربیت ہمیں ہمارے گھروں سے ملتی ہے اپنی ماں کی رسپیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بہنوں کی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیویوں کی اپنی بیٹیوں کی رسپیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اور وہی چیزیں ہماری سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں جب ہم نکلتے ہیں تو وہی چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور اپنی ماں بہن بیٹی کی کس طریقے سے رسپیکٹ کرنی ہے اسی طریقے سے ہم معاشرے کی دوسری خواتین کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں اور جو لوگ رسپیکٹ نہیں کرتے خواتین کو رسپیکٹ نہیں دیتے کس طریقے سے وہ خواتین سوسائٹی میں سروائب کرتی ہیں اور وہ خواتین جو سوسائٹی میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں فیملی کی طرف سے مورل سپورٹ نہیں ہے اور اگر فیملی کی طرف سے سپورٹ ہے تو وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پا رہی تو اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سویرہ نصیر بہت شکریہ سویرہ نصیر سب سے پہلے تو آپ کو گوڈ مارننگ السلام علیکم کیسی آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اور بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے ہمارے پروگرام میں جو سب سے پہلے سویرہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے کریئر کا آغاز کیا پرفیشنل لائف کا آغاز کیا اور آپ نے کیوں سوچا کہ میں نے جناب کام کرنا ہے جوب کرنی ہے بزنس کرنا ہے خواتین کے لیے بھی کام کرنے ہیں جی انسپیریشن تھی اس کے پیچھے اور انسپیریشن سب سے امپورٹنٹ یہی چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کچھ ڈیفرنٹ ہٹ کے کریں کمرشل تو ریزنز ہوتی ہیں ہر کام کو جب کیا جاتا ہے تو ہر بندہ اس کو بہت کمرشلائز کر دیتا ہے انڈیو چارج بھی ہوتا ہے تو میرا ٹارگٹ یہ تھا میں نے کچھ اپنے فیاملی میں اپنے ڈیر ونس ریلیٹیوز کی کچھ فنکشن تغیرہ تین کیے تو ان میں میں بڑے دیزاسٹرز ہوتے دیکھے تب کسٹمائزڈ کےکس کا سات آٹھ سال پہلے بڑا ایک ترینڈ ہوا کرتا تھا ایک دم پونڈن کےکس بڑے ان ہوئے تھے مگر ٹیسٹ ان کا بہت برا ہوتا تھا تو بڑی تکلیف ہوتی تھی جب آپ کسی اپنے بڑے کلوز ون کو دیکھیں کہ اس نے دس بارہ ہزار ایک کےک پہ ہی لگایا ہے اور بڑا اچھا باہر سے وہ دیکھنے میں ہے بہت ایکسیلنٹ ہے اس کا باہر سے سارا جو بھی اس کا ڈیزائن ہے مگر ٹیسٹ میں وہ اچھا نہیں ہے اور لوگ نہیں کھا رہے تو جس نے بنوایا ہے اپنے اس سپیشل دن کے لیے اپنے اس بیچارے کو تو بہت تکلیف ہوگی ایک یہ چیز تھی جس کی وجہ سے کہ میں نے یہ سوچا فیملی نے بہت انسیسٹ کیا اور یہی سوچا تب میرا سب سے چھوٹا بیٹا بہت چھوٹا تھا بچے میرے بہت چھوٹے تھے تو تب میں نے پھر تو بڑا مشکل ہوتا ہوگا چھوٹے بچوں کے ساتھ ان کو پیمپر بھی کرنا ان کا خاص خیال بھی رکھنا ہاں جی I was not agreeing for it بٹ پھر یہ سوچا کہ چلو اچھا ٹرائل بیسس میں بہت موٹیویٹس اب نے کیا مطلب میں اپنے جو گھر کے ایونٹس ہوتے تھے میں خود ہی اس کے لئے کرتی تھی سارا کچھ اور سپیشلی آپ نے پلیگراؤنڈ اپنے ہی جو خواتین کچن جو ہے خواتین کیلئے پلیگراؤنڈ ہے وہاں سے ہی آپ نے اس کا انیشیئیٹ نہیں ہے مگر میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گی کہ بکل ایسا ہوتا ہے کہ پلیگراؤنڈ تو وہ ہوتا ہے مگر جب آپ کسی چیز کو پروفیشنل لیول پر لے کے آتے ہیں تو آپ کو اس کے لئے بہت ایکسٹنسیو ہارڈ ورک کرنا ہوتا ہے کیونکہ اپنے کچن میں آپ کی you can not play with it when it comes کہ آپ کے کلائنٹس ہیں انہوں نے آپ کو پے کیا ہے آپ نے رسپونسیبیلیٹی جی اگزیکلی رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے آپ نے ان کو ڈیلیور کرنی ہوتی ہے اور اس میں کمیٹمنٹ ہونی چاہیے پروفیکشن ہونی چاہیے جو آپ نے کہا ہے وہ سب ہونا چاہیے ابویسلی یہی میرا ایک موٹیف تھا جس مقصد کے تحت میں آئی کہ بھئی اٹلیسٹ اگر میرے پاس یہ ٹیلنٹ ہے کہ میں اپنے گھر کے فنکشنز خود کرتی ہوں اپنے کےکس خود بناتی ہوں تو اس کو پر پروفیشنل لیول پر 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 لی لاکر تو اس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور ابھی تک میرے کیکس کا ریٹ ایک نارمل ریٹ ہے بہت ہائی فائی نہیں ہے جہاں پہ کہ بہت زیادہ سب کے ریٹس ہو چکے ہیں جب آپ نے یہ کام شروع سٹارٹ کیا تو کچھ ایسے بھی ہوتا ہوگا آرڈر واپس آ جاتے ہوں گے کیونکہ ہم شروع میں کوئی بندہ بزنس سٹارٹ کرتا ہے وہ مرد کرے یا خواتین کرے میل فیمل کوئی بھی کرے تو وہ گیرنٹی بھی دیتی ہیں جی پی بیک گیرنٹی اگر آپ کو ٹیسٹ پسند نہیں آتا تو آپ کو دوسرا کیک مل جائے گا ایسا بھی کسٹمر ری پلائنٹس نے کیا آپ کے ساتھ نہیں ایسا الحمدللہ کوئی ایسا ایونٹ ہوا نہیں اصل میں کیک ہے ایسی چیز ہے جس ایونٹ کے لیے کسٹمر نے آپ کو آرڈر دیا ہے اس کو اس ایونٹ کے لیے کیک چاہیے چاہیے وہ واپس نہیں کر سکتا اس کے بغیر اس کی جو ہے وہ سیلیبریٹ نہیں کر سکتا کچھ بھی جو بھی اس کا ایونٹ ہے جی بالکل تو اس وجہ سے ایسا کبھی نہیں ہوا اور الحمدللہ مجھے دیکھیں اپیرنٹلی تو بڑے اچھے کیکس بنا لیتے ہیں سارے میرا مین اوبجیکٹیو یہ تھا کہ اس کا ٹیسٹ بھی بہت ایکسلنٹ ہو اور جو اتنے کمپاٹیٹرز ہیں کسی کا چوکلیٹ کیک اچھا ہے کسی کا ریڈ ویلوٹ اچھا ہے کافی کیک بھی آپ نے خراب کیوں گے ٹھیک پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے میں نے تقریباً جب یہ سوچا کہ اچھا اس چیز کو کرنا ہے تو فور ٹو فائیو منس میں پوری پوری رات جو ہے نا ایکسپیرمنٹس کرتی تھی اپنے کچھن میں اپنی ریسپیز ہسپنٹ تو کافی ہیلدی ہو گئے ہوں گے پھر کیک کھا گیا ہسپنٹ کبھی بھی اس کے ٹیسٹنگ کا حصہ نہیں رہے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا انبائسٹ ہونا چاہیے تو ایسے لوگ جو کہ بہت زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو ٹیسٹ میں کراتی تھی بعض وقت تنگ بھی کرنا ہوتا ہے نا پسند آ جاتا ہے یہ کہہ دیا کہ بہت اچھا بن گیا ہے تو ریسپی یہیں ختم ہو جانی ہے اور کمرشلائز کر دینا ہے تو وہ جان بوچ کے اس میں کوئی نہ کوئی چیز ڈالتے رہے تاکہ بنتے رہے اور میں کھاتا رہا اور ہم کھاتے رہے ہاں نیکس ٹائم بھی پلیز بلائیے گا یہ تو جی بلکل ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کر کے میں نے اس کو پہلے سٹریم لائن کیا پل ٹھیک ہے جب میں نے یہ پلان کیا کیونکہ جب آپ ایک چیز کو پروفیشنلی ایک سرویس پروائیڈ کرتے ہیں تو پھر اس میں کوئی بہانہ نہیں آپ کر سکتے پھر آپ کے پاس ہر چیز ہونی چاہیے جو کلائنٹ کہے پھر اس کے لیے میں نے ایک دو جگہ آپ نے آپ کو انرول کیا بڑے بڑے نام ہیں میں لینا نہیں چاہوں گی مارکٹ کیسے کیا آپ نے آپ کو ریسیپی بنانی آگئی اب آپ کو پتا ہے جی میں ریڈی ہوں اب مجھ سے کوئی بائے کرے اور ایک مطلب جب وہ ٹیسٹ کرے گا تو بس پھر آرڈر آنا ہی آنا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو ایک مارکٹنگ پلان چاہیے ہوتا ہے اس وقت تو سوشل میڈیا کا اتنا ارہا نہیں تھا آج کل تو آپ نے کوئی چیز بنانی ہے بیچ نہیں ہے سوشل میڈیا پر ڈالیں جناب آن لائن شوہر پر آپ کریں اس وقت کس طریقے سے آپ نے مارکٹنگ اس وقت بھی تھوڑا بہت سہارا جتنا بھی سوشل میڈیا تھا اچھا اس وقت بھی کر لیا تھوڑا بہت اور بہت زیادہ سپورٹ تو نہیں مل سکی مگر ایونٹ اس وقت کے کچھ ایونٹ آرگنائزرز جو کہ بہت جنہوں نے مختلف ایونٹس میں میرے کیکز تیسٹ کیے تھے تو صرف تیسٹ نے بہت سے میرے کلائنٹس بنائے اور وہ بڑا اس بات کا رگارڈ کرتے تھے کہ جی ہم نے ایسا تیسٹ نہیں گئیں کھایا اور اس چیز کے پیچھے پھر وہ وہ خود وہ کہتے ہیں نا ورڈ آف ماؤت تیسٹ ہی بات کریں میرے دل کر رہا کہ ابھی وہ تیسٹ کیک یہاں سامنے ہو میں بھی کھاتا دیکھ لیا آپ کیک کے بغیر آگئی یہ بات آپ کی ذکل صحیح ہے تو وہ جو ہے نا وہ ایک ورڈ آف ماؤت is the biggest tool of marketing ورئی نائس تو وہاں سے میری بیسک جی quality taste hygiene وہاں سے ہی ان چیزوں کی زیادہ میری marketing وہاں سے ہوئی مطلب جنہوں نے ٹیسٹ کیا ہوتا تھا obviously اس فنکشن میں بھی اتنے گیسٹ آئے ہوتے ہیں ہر ایک ایک ہمیں بردے بھی ہوتی ہے anniversaries ہوتی ہیں بہت سے events ہوتے رہتے ہیں تو پھر اس طرح کر کے multiply ہوتا گیا پھر order بڑھتے گئے اور کام بڑھتا گیا team بڑھتی گئی پھر hire کر لیے لوگ اور mashallah سے وہ سارا set up آپ کا زبردست ہو گیا اور کترے کترے سے ہی دریا بنتا ہے اور یہ سب سے بڑی جو ہماری جو خواتین دیکھ رہی ہیں کہ ضروری نہیں ہے آپ نے مردوں والے جو بزنس ہے انہی کو adopt کرنا ہے آپ اپنے بزنس میں جو ہے اس کو بھی ورسٹائل کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسا کام ریسپی کے حوالے سے جیسے آپ بتا رہی ہیں کیک ہے یا کوئی بھی ڈش آپ بریانی بہت اچھی اگر آپ بناتے ہیں تو اس کو بھی آپ مارکٹ کر سکتے ہیں بڑی زبردست یہ جو ہے جو ہے ایک طریقہ ہے جس کے طریقے سے آپ اپنا بزنس کر سکتی ہیں خواتین بھی کھانے پینے سے related نہ بھی ہو کسی کے اندر arts and crafts کا ہنر ہے کسی کے اندر counseling کا ہنر ہے تو مطلب ہر انسان کو خدا نے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی صلاحیت دیکھے پیدا کیا ہے ایسا بلکل نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو کوئی صلاحیت نے دی ہے یہ important ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس society اپنی community کے لیے positively talent کو utilize کریں اچھا کیک کو سیل کرتے کرتے آپ event management میں بھی آگئی کیا event management میں پہلے تھی آپ نہیں نہیں میں پہلے بلکل نہیں تھی event میں اپنے گھر کی اپنے بچوں کی بردیس وغیرہ ضرور کرتی تھی اور وہ خود ہی کرتی تھی ساری organize cooking بھی خود کرتی تھی 70-80 guests میں سارا کچھ خود manage کرتی تھی تو شوق آپ کہہ لیں یا ایک ویسے ہی بسے شوق تو نہیں کہہ سکتے مگر ایک عادت سی تھی کچھ تو الحمدللہ فیملی بیٹر بھی مہتر آپ کلاس کہاں فال کرتی ہیں آپ ایک 25,000 یا 20,000 سیلری ہے کسی کی تو کیا وہ اپنا ایونٹ آپ سے organize کروا سکتا اس میں آپ بردی ہے یا کوئی بھی ایونٹ ہے تو اتنے پیسوں میں آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرے تو آپ ایونٹ اور organize کر دیں گے ہاں جی میں نے جو آپ کو بتانے لگی ہوں کہ ایونٹ میں کس طرح جب میں نے مینجمنٹ کمپنی سے پلس اچھا ہو جائے مائنس برا ہو جائے کلائنٹ مجبور ہے وہ کچھ نہیں کہ سکتا کیونکہ اس کے مہمان آگئے ہیں اس کا بچہ کھڑا ہے بہن کھڑی بھائی کھڑا جس کا بھی وہ فنکشن ہے اور اب اس کو اکی کرنا ہی کرنا ہے لوگوں نے سب نہیں نہیں مگر کچھ ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگوں نے کمیرشل ایک ایلیمنٹ بنا لیا اور بہت زیادہ ہائیلی ایکسپنسیف کر دیا گیا بردیز کی خاص طور پر سیلبریشن کو اب ایک بچہ چاہتا کہ میری سال کی رواج کار آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا دور ہے ایک نیت ایلیمنٹ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایسا ایک فنکشن ہو ہم بھی celebrate کریں ہر بچے کی خواہش ہوتی مگر اس کو بڑا کمرشل بنا دیا گیا تو میں نے گریجوی کیا کہ یہ کھالی کافی نہیں ہے اب کرنا ہے پھر پوری سروی دینی ہے اے ٹو زید ایونٹ ایونٹ ہے تو ایونٹ کا ڈیکور پلس کی ٹرنگ پلس فوڈ پلس ایوبری پلس کےک پلس گوڈی بیگ اب صرف پیرنٹ مہمان بن کے آئیں اٹینڈ کرنے ساری سہولتے دی یہ سارا میرا ایک کونسپ تھا کہ آپ کے لیے ایز کر دی جائے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ پیرنٹ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہم گھر کر لیں گے کھانے کی کٹرین کی زیبت نہیں ہے صرف ڈیکور تو ایوبری نومینل اس میں بھی میری پوری کوشش ہوتی ہے میں اپنے ہر کلائنٹ کو اکوموڈیٹ کروں ہر کلائنٹ کو ابویسلی ہر بچے کے لیے اس کا ایک دن بڑا سپیشل ہوتا ہے ہر ٹرائے کہ میں ہر ایک کے سپیشل مومنٹ کو بیسٹ میموریز بنا دوں اچھا اس وقت آپ کے مائنڈ میں یہ چیز تھی جو ابھی آپ نے بتائی ہے شروع شروع میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جب ایک سپینل سے گزرتا ہے تو اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ میں نے کیا کر دی ہے سب سے پہلے تو انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو میرا کلائنٹ ہے میں اس کو سیٹسفائی کر پھر آہستہ آہستہ کیا اس وقت یہ چیز تھی مائنڈ میں کہ آج ان کے فنکشن میں پانچ فیملیز آنے والی ہیں اور اگر میں نے ان کو اچھا کر لیا تو پانچ کلائنٹ مجھے وہی سے ہی مل جائیں پانچ نہیں تو کم سے کم ایک تو ضرور ملے گا تو ایک فیملی کے لیے پانچ فیملی والا کام کرتے ہیں تو پھر آپ مارکٹنگ بھی اچھی ہوتی ہے میں سب سے پہلے تو نمبر ون پہ میرے جو مائنڈ میں ایک پریشر ہوتا تھا جو میرا مین ٹارگٹ ہوتا تھا جس کلائنٹ نے بک کیا اس کا خوش ہونا بہت سب سے پہلے کہ وہ خوش ہو ٹیسٹ سے بھی اور پیرنس چو بھی کےک نمبر ٹو پہ مجھ ہوتا تھا کہ جب وہ خوش ہو کا تو باقی لوگوں کو بھی پسند آئے گا آسل میں کھانے پینے کی چیزوں میں سف یہ ہوتا ہے کہ بڑے کسٹمایز بڑے بڑے ووپر توپر بنتے ہیں بڑا کچھ ہوتا ہے تو یوزوال بیکری نے اندر بہت ہارڈ بنانا شروع کر دی ہے جس کے لوگوں کو ٹیسٹ نہیں پسند آتا تھا کسٹ سوفٹ ہوگا تو ٹیسٹ ہوگا میرا یہ objectiv تھا کہ بہت مویسٹ کےک بھی ہو اور اپیرنٹل بھی بیلکل دعائیں اور فیاملی کی سپورٹ سویرا یہ ابھی آپ نے اپنے بارے میں بتایا کس طریقے سے آپ نے کیا پھر مارکٹ کو گراب کیا ماشاءاللہ سے بڑا اچھا کام کر رہی ہیں آپ ہماری سوسائیٹی میں جب خواتین زیادہ تر وہ ڈپینڈ ہونا کیوں پسند کرتی ہیں اور جو انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے وہ پھر کہتے پجابی میں بندے نے بندانی سب بلکل آپ کی یہ بات صحیح مگر یہ سب کے اوپر نہیں ہم ایک رول لگا سکتے ایسا ہوتا ہے ایک ماشرے میں دونوں کمیونٹیز ہوتی ہیں میل کی بھی ہوتی اور فیمیلز کی بھی ہوتی انہوں نے اپنے آپ کو منٹلی ہینڈی کیپ کر لی ہے انہوں نے خود یہ سوچ لیا کہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں ہم امپاور ہونا ہے جب معاشرہ کرے گا معاشرہ کیوں کرے گا آپ کو امپاور ہمارا معاشرہ الحمدلللہ ایک بڑا پوزیٹیو معاشرہ کیونکہ ایک اسلامک کنٹری ہونے کی حیثیت سے اسلام میں فیملز کی بہت رسپیکٹ ہے اور بڑے ایک رائٹس ہیں اور بڑا ٹرانسپیرنٹ سا اسلام نے آپ کو فریم ورگ دے دیا ہے اگر ماں اس کے قدموں تل جنت ہے تو باپ اسی جنت کا دروازہ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ مرد کو نگلیک کرنے یا ماں کو کریں تو مطلب ایک بڑا بیلنس ہے اسلام ہمیں اس بیلنس کو منٹین رکھنا ہے ورکنگ مومن ہونے کا قطع یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس بات کو نگلیک کر دیں کہ آپ کی اپنی فیملی کی طرف کوئی ذمہ داری بنتی ہے اپنے بچوں کی طرف اپنے گھر کی طرف اپنے ہزبین ان لاوز کی طرف یہ ایک بہت ہی بیلنس بلینڈ ہے جو ہم فیملی کو لے چل لیں اور خدا نے فیملی کے اندر بہت زیادہ پوٹینشل اور ٹیلنٹ دی ہے مردی ٹیلنٹی ہیں فیملی ایک وقت میں وہ اپنے سسرال والوں کو بھی سنبھالتی ہیں گھر بھی سنبھالتی ہیں بچے بھی سنبھالتی ہیں پڑھاتی بھی ہیں سب کچھ کرتی ہیں تو فیملی بہت کچھ کر سکتی ہیں مردوں میں اتنی ملٹی ٹیسکنگ نہیں ہوتی آپ یوزوری دیکھیں اگر میں تو کئی دفعہ ہستی اپنے ہزبین پہ گھر آئے اور کبھی دس منٹ بچے ہیں آپ نے بھی اتنی اس پہ جو ہے کنٹی بٹ کرنا جتنا میں گھر جہاں پہ بھی تیرا میرا ہو وہ غلط بات ہوتی ہے تو یہی بات میں بھی آپ سے رہی ہوں کہ ہم سب کو مطلب میلز کو بھی ایک سپورٹیو ایٹیٹیو رکھنا چاہیے اور فیملز کو اپنے آپ کو خود امپاور کرنا کوئی امپاور نہیں کرے گا دیکھیں ایک پیرنٹ بیٹا یا بیٹی دونوں پہ اپنی زندگی کا حصہ لگاتے ہیں ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں ان کو ان کی براٹ اپ کرتے ہیں ان کی تربیت میں انبیسٹ کرتے ہیں اپنی محنت ایک لائف ہے جو پوری گزار دیتے ہیں اور وہ بڑی ہو کے ایک فیل خاتون رہے تو یہ مہار ہے بڑا ہوتی ساتھ سب سے پہلا دائلوگ یہ ہوتا ہے بچوں کا کہ میں اپنی مرضی سے اسلام کا پتہ ہے ہمارے لئے یہ مشکل بات نہیں ہے اور جو فیمیل سمجھتی ہیں کہ اگر میں جی پاور ہو گئی ہوں انڈیپینڈنٹ ہوں اب میں نے قلعہ فتح کر لیا تو میرے پاس تو میں نہ دیکھوں گی ساس کی طرف نہ خامد کی طرف بچے ہیں وہ بھی یہ پا لیں گے کیونکہ غلط ہے وہ لڑکا چھوٹا سو ہوتا اس کو یہ بتایا جاتا ہے تم نے بڑے ہو کے نظام چلان ہے اس طرح ہماری فیمیل کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور الحمدللہ میں نے دیکھا کہ اب تو بڑی پیرنٹس اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو بہت اچھی تربیہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے میرا سوال بھی آپ کسی بات پہ ہے کہ وہ جو خواتین ہیں جنہیں پیرنٹس کی طرف سے مورالی سپورٹ نہیں ہوتی کسی قسم کی کوئی بک اپ نہیں ملتا وہ شاید یہ بھی وجہ ہے کہ باپ نے اور ماں نے دیکھا ہوتا کہ میری سے لگتا کہ اس ماحول کے مطابق گھروم نہیں ہے تو شروع سے اگر ایسی تربیت کر دی جائے تو اس ماحول کو افیس کر سکتے میں جس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں میرے فادر نے کبھی بھی کام کرنے کی پرمیشن سٹارٹ پہ نہیں دی تھی یہ ہر لڑکی اور لڑکے اپنے پر ڈیپینڈ کرتا کہ وہ اپنے آپ کو پروف کریں وہ اپنے آپ کو اپنے پیرنٹ کو اتنا کانفیدنس دے اپنے ایکٹ سے کہنے کے بات کرنے کا تو کوئی ایک ویلیو نہیں ہوتی جو آپ کر رہے ہیں وہ پیرنٹ دیکھتے ہیں اور یہ آپ کو پروف کرنا ہے میں نے بھی الحمدلللہ اپنے پیرنٹ کو پروف کیا آج میرے پیرنٹ میری سپورٹ ہیں بہت بڑے فادر بچوں سکھ ٹائم دینا چاہیے ہم اپنی بیٹیوں کو بڑا ہی نازوک مزاج رکھتے ہیں کوئی دیکھے بھی نہ تو تھوڑا ہے انڈیپینڈنٹ لیا چھوڑ دوں یہ اپنی سپرویجن میں مگر ایک سرٹن لیمٹ میں ان کو میں ضرور اتنا امپاور کرنا چاہتی ہوں کہ وہ منٹل اتنے سٹرونگ ہوں کہ ہم نے کیا ڈسین لینا ہے تو یہ بڑی امپورٹن چیز ہوتی ہے اور یہ ہر پیرنٹ کے اندر خدا نے ہر مابک کے اندر یہ ایک بڑی اچھی صلاحیت پیدا کی ہے اور آپ کو پتے ہیں ہماری سوسائیٹی کوئی انوکھی سوسائیٹی نہیں ہے ہر جگہ برائی ساتھ ساتھ ہے آپ یورپ دیکھ لیں آپ کہیں بھی دیکھ لیں کہیں بھی ایسا معاشرہ نہیں ہر چیز کا جوڑ بلکل کیونکہ بیلنس ہی اس طرح اچھائی کے ساتھ برائی کا تو یہ بیلنس جلتا ہے اب یہ ہمارے پر ہے کہ ہم صرف برائی دیکھ کے اس سے بیٹھ جائیں کہ بس یہ برا ہوا ہے اور یہ میرے ساتھ ہو جائیں گا یا ہم اپنے آپ کو اتنا سمجھ تو بہت ساری چیزوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑے گا لائف انجوائے نہیں کر پاؤ گے یہ جو لمحات ہیں یہ واپس نہیں آنے انہی کو انجوائے کرو بات کی بعد میں دیکھی جائے گی ہاں جی بلکل یہ بات بھی سننے میں آتی ہے پھر میں یہی بات دوں ہر اپنا اپنا ایک کہنا چاہیے سٹیمنا ہوتا ہے ہر انسان کا مرد یا عورت اس سے فرق نہیں پڑتا ایک انسان کا اپنا سٹیمنا ہوتا ہے تو بلکل آپ کو کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کچھ کھونا پڑتا اپنا آرام جی 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 میرے بچے ہیں میں مثال دیتی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو منیمم نگلیک کروں تو اس کے لیے میرا آرام سپر بچوں کو پیرنٹس اگر ٹائم نہیں دے رہے تو وہ دراموں میں دیکھتے ہیں تو وہ کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ بھی شاید یہ ہی کچھ ہو رہا ہے ایک تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے مگر پھر بات ہے کہ آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ایک کنیکشن بڑا سٹراؤنگ ہونا چاہیے الحمدللہ وہ اچھا ہو آپ تو آپ بڑا پوزیٹیو وے میں ایک اچھا جنریشن کی براؤٹ اپ کر سکتے ہیں جو ٹائم آپ بچوں کے ساتھ رہیں کوالیٹی ٹائم ان کو ایسے لگے پتہ نہیں کتنی صدیوں سے ہمارے پیننٹس ہمارے ساتھ ہیں اس طریقے سے آپ ٹائم دیتی ہیں پروپر اور پھر اس کے بعد آپ اپنے باقی کام کرتے ہیں تو خود کس طریقے سے اپنی لائیو کو ریلیکس کرتے ہیں سارا دن کام فیملی کے کام منیشمنٹ پھر اس کے بعد کیگ بھی تیار کرتے ہیں یا ٹیم سے کروانا اس سے بڑی ریسپونسی بیلیٹی ہے خود تو بندہ سیٹسفائی ہو میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں کہ میں میپس ہے لیبر ہے ستاف ہے سب ہیں مگر ایک ایک چاہے وہ ٹو پاؤنٹس کا بھی ہے نا وہ سارا کچھ میں خود کرتی ہوں تو ایک دن میں دس آرڈر بھی ہو تو آپ سارے خود ہی رہے ہاں جی وہ میں خود کرتی ہوں کیونکہ یہ ہوتی کمیٹمنٹ آپ کی کیونکہ آپ کے ورڈز ہیں جو کلائنٹ نے لیے آپ کی لیبر کے لیے اس چیز میں کچھ کمی بیشی رہے گی تو کوئی بھن جاتی ہے تو آپ کی تو کک بھن جاتا ہوگا تھوڑا سب سے نکالا تو کک بھن گیا نہیں ایسا نہیں ہوتا میں کوئی میتھا خود پسند نہیں کرتی اور اگر میرے بچوں شوگر فری کک بناتی ہیں کیونکہ پتہ چلے ساری فیملی خاندانی شوگر ہے تو جی ہمیں مطلب اگر آپ نے بھی ٹرائی کی ہوگا تو آپ ایک سنائس بھی پورا نہیں فینش کر سکتے ہوں گے میرا چوکلیٹ فج میں سیل کرتی ہوں چوکلیٹ انڈلج کے نام سے میرے کلائنٹ کے ریویوز ہیں کہ مام آپ کا اتنا لائٹ اور موائس ہوتا ہے یہ فلیور کہ ہم پورا بھی کھا سکتے ہیں یہ آپ بھی کالٹی سیل کی اتنا ٹیسٹی رکھو کہ دو تین آرڈر آئے جی یہ حقیقت ہے میں نے فوکس ہی ٹیسٹ پہ کیا کیونکہ اپیارنٹ لی تو بڑے اچھے ڈیزائن بن جاتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے مگر اس بہت اچھ ہونا چاہیے جس کے لیے ان کے گیسٹ بھی کھائیں گے تو میرے بچوں کو ہوتا ہے کبھی کبھی کہ اگر اپنی ریکوائرمنٹ دینی ہو کہ جی آپ اپنے آرڈر کے ساتھ ہمیں بنا دیں تو ان کا الگ ہی بنتا ہے تمام آرڈر میں سے میں نہیں نکالتی ماشاءاللہ بڑا زبردست طریقے سے آپ کام کر رہی ہیں اتنی سکسیسول بھی ہیں اپنی فیلڈ میں اپنے کام کے حساب سے سوسائیٹی کے حساب سے لیکن خواتین جو بزنس کرتی ہیں یا جاپ کرتی ہیں کالیفیکیشن بہت اچھی ہے کارپریر سیکٹر میں کسی ایک سیکٹیف پاس پہ ہمیں کیوں نظر نہیں آتی جی جی بلکل یہ ایک بہت ریالیٹی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری فیمیلز کو کچھ کانفیڈنس میں سمجھتی ہوں ابھی بھی دینا چاہیے ہم سب کو مل کے ہم سب کو دینا چاہیے میرا بھی یہ یہی میسج ہے آج کے پروگرام میں ہوتا ہے کیونکہ ہماری ورکنگ پلیسز میں آپ کو پتہ بہت اشیوز ہوتے ہیں مینٹل حرائسمنٹ اور ورک پریشرز ہوتے ہیں گھر پہ ہماری فیمیلز ہیں ان پہ فیملی پریشرز ہوتے ہیں اتنے بجے آؤ یہ ہرائیسمنٹ ہی آتا ہے پریشر ہوتا ہے مینٹل حرائسمنٹ ہوتا ہے پھر ٹف ٹائم میرے لیے بھی رہا ہر ایک فیمیل کے لیے ہوتا ہے کیونکہ ہماری سسائیٹی میں فیمیل کا ایک رول بہت ملٹی پل اینڈز پہ آجاتا ہے مطلب بڑا نیٹ ورک رکھنا ہے فیملی کو کہیں غمی خوشی ہے وہاں پہ بھی ہونا ہے بچوں کے سکول میں پیرنٹ ٹیچر میں نے کبھی نہیں کیا تھا الحمدلللہ میری امی نے کبھی یہ لوڑ پہ نہیں ڈالے تھے حالان کہ ہماری خواتی تو ایسا کرتی ہاں کئی دفعہ ہو بھی جاتا ایسے تو مگر میں یہ صرف کہنا چاہوں گی کہ سارے چیلنجز سمجھ کے فیس کریں اور ہر گزرتے وقت پہ اپنے اللہ پہ بہت زیادہ فیعت رکھیں کہ اس مشکل وقت سے وہ نکالے گا اور انشاءاللہ کامیاب کرے گا پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے پھر آپ کو کوئی پیچھے نہیں رکھ پر سے جب آج کل سوشل میڈیا کا بڑا ایرہ کی کچھ ایسی ہوبیز ہوتی ہیں جو اس کو خوش رکھتی ہیں آج کل ہوبیز ہوئی فیس بوک اوپر نیچے کرنا انسٹا یوز کرنا نہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو میوزک سے بڑا ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈرائیو کر کے بڑا اچھا فیل ہوتا ہے میرے جیسے ہر ایک کچھ نہ کچھ ایسے ہوبیز ہوتی ہیں جو ان کو بڑا موٹیوییٹ کرتی ہوں گی تو بلکل ان کو اس پر فوکس کنا چاہیے اپنے آپ کو بلکل موٹیوییٹ خود رکھیں اگر سوسائیٹی نہیں رکھ رہی اگر کسی وقت مشکل وقت ہے پیرنٹس بھی نہیں سپورٹ کر پارے ہر ایک دیکھیں یہ لگ سٹوری ہوتی ہیں ہم ہر ایک کہنا چاہیے ہم ہر ایک جگہ جا کے اس کا سیچویشن کو انیلائز تو نہیں کر سکتے مگر میں یہ ہی آج میسیج دینا چاہتی ہوں ہر فیمیل کو جس ہماری مرد کمیونیٹی ہر مرد کونٹریبیوٹ کر اس سوسائیٹی کی بیٹرمنٹ میں جو بھی کر رہے جتنا بھی پڑھا ہے جو بھی کام کر ہے اسی طرح آپ لوگ بھی ضرور کچھ نہ رجحان ہے میرے نوٹ کیا میری آپ زیادی ہے کہ فیمیل جو ہوتی ہیں اگر سٹڈیز ان کی ہو گئی ہیں کمپلیٹ تو جب تک رشتہ اچھی جگہ نہیں ہو جائے گا وہ بس اتنے ٹائم کے لیے ٹائم پاس کر رہے ہیں تو ٹائم پاس نہیں ہوتا میں یہ کہوں گی کیوں چھوڑ ہو بہی کبھی کسی لڑکے نے کسی اپنی ہونے والی بی بی کے لیے اپنی جاوب اپنا کریئر چھوڑا لیکن لڑکی تو آتی اس کے بیچے اس وقت ہے جب اس کے پاس اچھا بزنس ہوگا اچھی جاوب ہوگی تو وہ کیسے چھوڑ سکتے میں میں بیسی بہت سپورٹیو ہیں آج بھی جب میں کسی نئے پروجیک کو سٹارٹ کرتی ہوں کہ اس کام کے لئے جا رہی ہوں آپ میرے دعا کیجئے گا باپ کی دعا بہت حد تک یقینا قبول ہوتی ہے ماں بڑی جذباتی ہوتی وہ ہر وقت اپنی اولاد دعائی دیتی ہوتی 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 سپورٹ کرتے ہیں میں بھی اگر آج اس مقام پر ہوں میری فیملی میری فرینڈ نے بہت سپورٹ کی ہے کبھی شروع شروع میں ہزبین نے بھی سپورٹ کیا پھر ایک پوائنٹ آتا نا ہزبین بھی ریسپونسیبیلیٹی شیفت ہو رہی کچھ انڈرسینڈ کیونکہ جنون بات کیونکہ یہ سارا کچھ فیمیل سنبھال رہی ہوتی یہ مرد نہیں سنبھال سکتے خدا نے باہر کے کاموں کے لئے بنایا تو پھر میری فیمیلی نے مجھے بہت سپورٹ کیا میری کچھ فرینڈ نے بہت سپورٹ کرو مگر ونس اگین آپ اپنا کانفیڈنس بیلد کرتے ہیں آپ کو کانفیڈنس دینا ہے اپنے ان ریلیشنز کو جو آپ کے اردگرد ہیں کہ بھئی یس میں کر سکتی ہوں مجھے آپ کرنے دیں کوئی نہیں روکتا مگر ہماری فیمیلز میں نے نوٹ کی ہے اپنے آپ کو ہنڈی کیپ کر لیتی ہیں کورپیٹ سیکٹر میں آپ دیکھیں سینئر پوسٹ پہ کم و بیش آپ کو فیمیلز نظر آئیں گی کسی ایک سیکٹر میں ایک نئی گریجویٹ لڑکی آتی ہے بڑی ڈیسنٹ میں نے کبھی آج تک کوئی ایسی لڑکی کسی آفیس میں نہیں دیکھی جس کو دیکھ کے میں کہ اس کو پہنے اوڑنے کی تمیز اور سلیقہ نہیں ہے پوسٹ گریجویشن کر کے ہی ہر فیمیل آتی ہے تو اس کو اتنی سینس آ چکی ہوتی ہے مگر دو چار مہینے بعد آپ دیکھیں گے تو بیچاری کبھی چادر میں چھپا رہی ہوگی کبھی برکے میں چھپا رہی ہوگی تو اس کی کیا ریزن ہے یہ بڑی اپنے امپورٹن بات کی ہے اس کی یہ ریزن ہے جو بہت غلط بات ہے ہماری سوسائیٹی میں کہ جب ایک فیمیل آفیس پریمیسز میں کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ آکورٹ فیل کرتی ہے یہ ایک ریالیٹی ہے کہ سر اٹھا کے اپنے آپ کو کری آن کرو کہ دوسرا خود نظر چکائے ایک یہ طریقہ ہونا چاہیے اپنے آپ کو چینج نہ کریں کیونکہ جہاں ہم اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں وہاں فیمیل پر لیبل لگا دیتی ہے کہ اس میں کچھ غلط تھا تو اس نے چینج کی ہے یہ بھی observe کرنے میں آیا تو ہر طرح کی experience دیکھ جاتے ہیں اور پھر فیمیل بہت جلدی give up کر دیتی ہیں سینئر پوسٹ پہ اس لیے نہیں جاتی ہیں بہت tough ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کورپرٹ سیکٹر ہو گیا بزنس سیکٹر ہو گیا یہاں پہ کام کرنا آگے جانا فیمیل کے لیے بہت ٹاف ہے اچھا فیمیل کو آپ جب سوسائٹی میں ہماری رسپیکٹ بھی بہت ملتی ہے جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا بہت ساری جو فیمیل آپ بتا رہی کہ ایک ملٹی ٹیلنٹیڈ جو ہے یہ ہوتی ہیں ان کے اندر بہت ساری چیز ہیں لیکن اسی آر میں ہماری بہت ساری خواتین ایسی بھی ہیں کہ جو فیمیل کارٹ بھی یوز کرتی ہیں کہ میں خاتون ہوں تم نے مجھے ایسے کیوں کہا اور آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی وجہ سے سوسائٹی کی وہ خواتین جو بلکل صحیح دائریکشن پر کام کر رہی ہیں اپنی وہ خود بیٹھ کے اس کے بارے میں بیٹھ گھروں میں بھی چلتا ہے مگر دیکھیں گھروں میں چار دیواری کے اندر بات ہے جب آپ ایک پروفیشنل انوارمنٹ میں بات کرتے ہیں تو پھر وہ اور سیناریو بن جاتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے ہم فیمیلز کو دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اگر کسی میں کوئی ایسی بات ہے جو میری نظر میں غلط بھی ہے تو میرے پر واجب نہیں کہ اس کو نشر کیا جو جیلیسی فیل ہوتی کس وجہ سے اچھے کپڑے پہن کر آتی مجھ سے جیلیسی فیکٹر کیا ہے میں اس بات کو سمجھ نہیں سکی آج تک مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اپنی انسان کی اپنی ہوتی ہیں فیملز کی جس میں نے آپ سے یہ بتائی کہ وہ خود ہی 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 دی کیپ کر لیتی ہیں تو وہ خود ہی سرٹن انسیکیورٹی کا خود ہی شکار ہو جاتی ہیں ان کو اوورکم کرنے کے لیے انہی پوائنٹ پہ دوسروں کو ٹارگٹ کر لیتی ہیں جو غلط ہے ہمیں کسی کا اگر ایسی بات بھی ہے جو غلط ہے تو ہمیں پردہ پوشی رکھنی چاہیے ہم کوئی بھی فرشتہ تو نہیں یہاں پہ سب لوگ اچھے غلط ہر طرح کی کام کرتے ہمیں کسی کے بارے میں خلص ہی کسی 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 نہیں ہی نمبر ٹو جو آپ نے بات کی ہے جو فیمیل ویمن کارڈ یوز کرتی ہیں بلکل جی ایسی فیمیل ہیں جیسے میں نے بات کی تھی اچھے اور برے دونوں کمیونٹی میں آپ کو لوگ ملیں گے ایسے بہت سے مرد ہیں جو ورکنگ پلیس پہ عورتوں کا کام کرنا بہت مشکل کر دیتے ہیں ان کی وجہ سے وہ مانارٹی میں شاید ہوں گے مگر ان کی وجہ سے ایک فیمیل کا ٹرسٹ اوورال پوری میل کمیونٹی سے اٹھ جاتا ہے یہ تو مسلسل کمپلین ہے ہر جگہ پر یہی کمپلین ہے کام نہیں کر دیا جا رہا یہ ہے وہ ہے اس کا ابھی تک کچھ سلوشن بھی نہیں اب دیکھیں آپ شیطان اس کا کیا سلوشن ہو سکتا ہے برائی ہے اس کو آپ نے فیس کر کے کاؤنٹر کرنا اور برائی کو آپ نے ہرانا ہے میرا یہ ماننا تو ایک کیے کہنا چاہیے جہاد مسلسل ہے جو میلز کو بھی کرنا جہاں مومن کارٹ کو یوز کر رہے اور فیملز کو بھی کرنا ہے جہاں پہ ان کو اپوزیٹ کمیونٹی سے اس طرح کی پرابلم آرہی ہے تو دونوں کمیونٹی کے لیے ایک جہاد مسلسل ہے جو کہ اسی لیے یہی جزار سزا کا بھی کانسیپٹ ہے مگر آپ دیکھیں کہ ڈیورس کی ریشو یہ ہر چیز اس کو ریلیٹ کر دیا جاتا فوراں جی وومن امپاورمنٹ سے یہ غلط ہے ریزن اس کی وومن امپاورمنٹ نہیں ہے ریزن اس کی ہے آپ کے کانسیپٹ کا کلیر نہ ہونا براٹ اپ گھر خواتین ہوتی ہیں جو چار چار سال کے بچوں کو بچیوں کو ٹیوشن پر بھیجتی ہیں کیونکہ شام کو بیٹھ کے انہوں نے اپنی نیبر سرچائے کہ کپ پینا ہوتا ہے آیا وہ اس بات کا خیال نہیں کرتی کہ ہم جہاں بھیجنے ہیں ٹیوشن کے لیے چھٹھٹے چار پانچ پانچ سال کے بچے ہیں یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی آئی ویٹنس ہوں ہیں بہت سے ایونٹ سی تو یہ نہیں دیکھتی کہ ہم جہاں بھیج رہے ہیں وہاں کیا محول ہے ہمارا بچہ جو وہاں دیڑھ دو گھنٹے بیٹھ کے آئے گا وہاں کس طرح کے لوگوں کا آنا جانا ہے اس گھر میں یا کیا محول ہوگا میرے بچہ کیا امپیکٹ لے گا کیا میرا بچہ وہاں سیف ہے کہ نہیں ہے یا اس کے ذہن پہ کیا اثر پڑے گا تو بلکل ایسے جن کو یہ سب ایشوز آتے ہیں جب وہ بڑے ہوں گے اور جب وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو ان کے مائنڈ میں ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں میں تو بہت بڑی توپ چیز بن گئی ہوں اور اب تو میرے سامنے کو کھڑا ہو تو میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے ایسی بھی ہیں وہ ہیں جو جو ابھی بات ہماری چل رہی ہے انہوں نے کبھی یوز کیا ہے کہ نہیں کیا لیکن پروگرام میں وقت کو ایک بریک کے بعد آئیں گے تو ان سے گفتگو کا سلسلہ چاری رکھیں گے ہمارے ساتھ رہی موسیقی ویلکم بیک ناصرین پروگرام میں ایک مرتبعہ آپ سب لوگوں کو پھر خوش شام ندید سویرہ نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ آپ بتا رہی کس طریقے سے ایون مینشمنٹ میں ہم لوگوں سکسس حاصل کر سکتے ہیں کس طریقے سے انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا اور جہاں وہ کام کرتی ہیں اس سے پہلے بریک میں جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی ہرائیسمنٹ کے حوالے کانفیڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے بہت سے ایسے مرحلے آتے ہیں جہاں پہ آپ گھبرا بھی جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ شاید اب یہاں سے بھاگ نہ پڑے گا ایسا بھی ہو جاتا ہے مطلب ظاہر ہماری سوسائیٹی میں آپ کو پتہ چیلنجز اور یہ سب کچھ ہے مگر پھر وہی بات ہے اپنے آپ پہ کانفیڈنس رکھیں اور اپنے اللہ پہ یقین رکھیں بلکل بہت پرابلم ہوتی ہے مگر الحمدلللہ الحمدلللہ میں بھی نیت صاف تھی اور ہمیشہ یہ کوشش کی کہ لوگوں کے لئے کچھ اچھا کر سکوں اس لئے خدا نے ہمیشہ مجھے بلیس کیا اچھے انوائرمنٹ سے اور اچھے فرینڈ سے جو ہمیشہ میری سپورٹ رہے کبھی مشکل وقت آیا کبھی گھر کی طرح سکرہ ہمیں یہ چیز یہ بھی بتاتی ہے وہ مرد ہوں چاہے خواتین ہوں آپ کو لائف میں جب بھی ایسا کوئی وقت آتا ہے جس طرح میں آپ سے بات کروں آپ نے کافی کام کیا آپ نے بتایا کہ بلکل ٹھیک ہے لیکن اگنور کرنا اگر ہمیں آ جائے اپنی لائف میں کسی بھی چیز کو کسی غصے کو کسی کی گالی کو کسی کی بت دیکھیں اگنور اس کو کرے جو کبھی کسی ایک وقت ایسا ہو گیا مگر ایسے بہت لوگ ہیں جو اس کو اپنی حیبٹ بنا دیتے ہیں تو پھر ان کو جواب دینا بھی ضروری ہوتا ہے اور بڑا سٹرونگ جواب دینا ضروری ہوتا اور جواب وہ ہی فیمیل دے سکتی سکتی یہ وہ کمیونیٹی کر سکتی جو پروگریسی آگے بڑھ رہی ہے اس کمیونیٹی کی وہ فیمیل کر سکتی ہیں یا وہ میل کر سکتے ہیں جو کسی کے لیے پروبلم کریٹ کریں گے وہ کبھی بھی فیس نہیں کریں گے کیونکہ انسان کسی بھی چیز سے بھاگ جائے اپنے وہ ایک سکتی ہو جاتا پھر وہ دوبارہ آپ کو تنگ نہیں کرتے بلکل سویرہ آپ کے اور مزید کیا پلان ہے کس طریقے سے کیا کیا سوچا ہے کہ میں یہ کرنا ہے یہاں پہنچنا ہے اور اس کے لیے کیا پلاننگ کیا آپ نے کسٹمائز ایونٹ ڈیزائننگ اس وقت میں نے یہ اپنی سارویسز جو سٹارٹ کیا میرا نیکس سٹیپ ہے اس سال میں انشاءاللہ ٹوینٹی ٹوینٹی میں میں نے اب ٹریننگ سیشن کندک کرنے ہیں ویری نائی فیمیلز اور ملز از ویل اوپن فر آل کہ کس طرح آپ اپنے کسی بھی ٹیلنٹ کو آپ کس طرح پوزیٹیبلی اٹلائز کر سکتے ہیں اور میں دیفینیٹلی اس میں میرا جو پلان ہے میرا ٹارگٹ ہے کہ اس میں ایسی فیمیلز جو اپنے گھر بیٹھی ہیں کسی کا آرٹ این کرافت جیسے میں کہہ رہی تھی اچھا ہے کسی کی کوئی اور دومین ہے جو بڑی سٹرانگ ہے ان کو میں انکوریج کرنے کہ آپ اس انسٹیٹیوٹ کو جوائن کریں اور آکے آپ باقیوں کو ٹرین کریں یہ میرا ایک اوبجیکٹیو ہے اور نمبر ٹو اوبجیکٹیو ہے میرا جس میں میں بھی کام کر رہی ہوں کہ ہر انسان کے لیے اس کے بجٹ کے حساب سے میکسیمم چیزیں مطبع ہم پروائیٹ کر سکے جس جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے گزرتے وقت کے ساتھ ہر دن کے ساتھ ویسے ویسے روز میں ایک چیلنج اپنی لائف میں ایٹ کر لیتی ہوں کہ نہیں اب مجھے اس چیز پہ بھی کچھ کرنا ہے ورکنگ کسی نہ کسی طرح صوری صورتی یہ کمپیوٹر کورسز کی طرف جانا چاہیے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس فیلڈ میں اپنا خود سے انڈپینڈنٹ اور اپنا بزنس کر سکتے جی بلکل بات یہ کہ میں بات کروں گی فیمیلز بھی جائیں گی امی میں کیا کر لوں بچیاں ہوتی ہیں وہ اس طرح کرتی ہیں تو دیفنیلی ان کو خود یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہی ہیں اور میری پیرنٹس کے ساتھ بھی ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی ایسی فیلڈ نہیں ہوتی جو یوز لیس ہوتی ہے چاہے وہ آرٹس ہے چاہے انجینئر ہے ہر ایک فیلڈ کی ایک اپنی ویلیو ہے اور ہمیں اپنے بچوں کو اس بات موٹیویٹی رکھنا چاہیے کہ وہ جو کرنا چاہیں بس وہ اچھے طریقے سے کر پائیں اور کامیاب ہوں اور جہاں تک آپ نے دوسرا سوال کیا کہ اس میں بلکل کوئی بھی اوبجیکٹیو ہے اس پہ آپ اپنی ورکنگ کریں اسی لئے میں نے کہ میں نے سیشن سٹارٹ کرنے ہیں اس سال میں تاکہ ایک آپ پلیٹفرم دے سکیں اپنے انویرمنٹ میں جہاں تک بات ہے مجھے کتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا مجھے میرے گھر سے بہت سپورٹ ملی میرے پیرنٹ کی میری امی میرے اببو کی بہت سپورٹ میلی میرے برادرز کی مجھے بہت سپورٹ میلی اس کے علاوہ میرے فرنڈز کی بہت سپورٹ ملی اور چیلنجز ہماری سوسائیٹی میں آپ کبھی بھی اگر مثال ہے کہ ریپورٹ کر دیں گے تو سیونڈ ڈیس کے لیے آپ کچھ بھی پوسٹ نہیں کرتے ایسا بھی ہوا میں آپ کو ایک این انسیڈنٹ کوٹ کرتی ہوں میں نے سلور پیکیج گول پیکیج اور پلیٹینم پیکیج انٹروڈیوز کیا لاشٹ کر اور میں وہ بوسٹ کیا فیس بک در او در ڈیفرنٹ پلیٹفورمز پہ ڈیفرنٹ گروپس میں تو ایک دو گروپس میں سے جو ہے وہ میرے کمنٹ کرنے کے رائٹ آؤٹ ہوگئے میں فیس بک نے آپ کو بین کر دی گیا میں بڑی پریشان ہوئی کہ ایسا کیوں ہے جن کے ساتھ میری کلیبریشن ہوئی ہے یہ ایونٹ آرگنائزرز کے کام کے لیے تو میں نے ان کو مجھے وٹس اپ کیا ایک اور کوئی ایونٹ پالے انہوں نے سلور پیکیج گول پیکیج اور پلیٹنم پیکیج اسی وقت اپلوڈ کیا تھا یعنی انہوں نے میری پوسٹ کو ریپورٹ کر کے مجھے انیکٹیو کروا دیا ایک ہفتہ انہوں نے خوب مارکیٹنگ کی اپنی ایسے بھی ہوتے ہیں مگر آپ اللہ پہ یقین رکھ تو کچھ نہیں ہوتا اس کا طریقہ کیا پھر نے نکالا اس کا حل کچھ میں تا ہوتی ون ویک کا ٹائم آپ فیس بوک ریپورٹ کرتے کہ یہ غلط ہو ہے وہ آپ کو رائٹ سا رہی انستیٹ کر دیتے مگر ایک بند ایسی اٹیمٹ بھی ہوا مطلب وہ آڈینس خراب کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یہ ان کا objective ہوتا مگر جب کام ہوا ہوتا سب کو نظر آتی جگہ پر کوئی نہ کوئی ٹانک کھجھ دیں کے لیے بیر ہمارے معاشرے میں ایسا بھی سیکٹر ہے جس کو یہ مائنڈ سیٹ ہے جس جگہ پر دیکھ چاہ تھی میں اپنی کامیابی سے بہت سیٹسفائی ہوں اور بگ روم جو کہ میں اچیف کرنا ہے جس دن میں دیکھوں گی کہ میرے بہت سی خواتین جو ہیں وہ کھڑے ہو کے فخر سے کہہ رہی ہوں گی کہ ہم نے ایسے سٹارٹ کیا تھا میرے میں چاہتی جذبہ سب میں جائے بلکل اور آخر میں کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو پاکستانی ویورز میں بلکل ہمارے جو میل ہیں ان کو بھی میسیج دینا چاہوں گی کہ آپ کے گھر میں بہنے بیٹیاں فیمیل مادر سب کو آپ جو ہیں و دیں اور فیمیل سے میری ریکویسٹ ہے کہ کسی کا ویٹ نہ کریں کہ وہ آپ کو آکے کوئی امپاورمنٹ کا سرٹیفیکیٹ دے گا یہ وہ صلاحیت ہے جو خدا نے آپ کے اندر ڈال دی ہے اور آپ کسی سے پیچھے نہیں ہیں آپ میں کوئی کمی نہیں ہے آپ کسی چیز میں لیک نہیں کرتی ہیں آپ پلیز ڈسکور کریں اپنا آپ اور آپ آگے بڑھیں اور ہر پیرنٹ اپنے اولاد کو سپورٹ کرتے ہیں مگر ہمیشہ پرابلم وہاں آئے گی جہاں آپ اپنے سوشل رسپونسی بلیٹی سے کرنی کترائیں گے تو پلیز اپنے گھر کو اپنے پیشن کو لے کے چلیں انشاء اللہ اللہ کی ذات پر مروسہ رکھیں اور بہت شکریہ سویر آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہماری خواتین کو موٹیویٹ کیا اور جس طرح سے آپ نے بتایا اللہ تعالی آپ کو آپ کے تمام مقاسط میں کامیاب کرے اور آپ لوگوں کو بھی جو اوپر ڈٹ جائیں اور ایسا کانفیٹنس دیں اپنی فیملی کو اور اپنے آپ کو بھی کہ آپ اس پر ڈٹے رہیں کوئی بھی حالات کیسے بھی حالات آئیں لیکن آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرنا ہے لیکن اس سٹوری میں کسی کو آپ نے لیک پولنگ نہیں کر اپنی کامیابی سے پولیٹیویٹی سے اپنی لائف میں اچیومنٹ سے لے کر آنی ہے کرنی ہے اور اسی طریقے سے موٹیویٹ اور لوگوں کو بھی کرنا ہے جس طریقے سے سویرہ نے بتایا کہ ان کی کامیابی اس وقت وہ کہ آج میں کامیاب ہوں کہ وہ اپنی جیسی اور کئی سویرہ کو دے تو پھر وہ کہتی ہے کہ میں کامیاب ہوتی آپ لوگوں کو بھی اللہ کامیاب کرے اور خوش رہیں مسکراتے رہیں فیڈبیک سے ضرور اپ ڈیٹ کیجئے گا اس وقت کے لیے اجازہ دیجئے کالیسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حفیث